مومی کا سٹار 17 years old بیلا سے ہوتا ہے جو اریزونا سے واشنگٹن اپنے ڈیٹ چارلی کے پاس شفٹ ہو رہی تھی بیلا کے فادر ڈاؤن کے پولیس چیف تھے بیلا اپنے فادر کے پاس اس لیے جا رہی تھی کیونکہ اس کے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی تھی اور اس کی مدر نے دوسری شادی کر لی تھی اس وجہ سے بیلا کو اپنے فادر کے پاس جانا پڑتا ہے بیلا اب اپنے فادر کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ وہاں جا کر جیکب اور اس کے فادر سے بھی ملتی ہے جیکب کے فادر بیلا کے فادر کے بہت اچھے فرنڈ تھے اور جیکب بیلا کو ایک ڈرک گفٹ کرتا ہے اور بیلا اسی میں سکول جاتی ہے بیلا اب سکول جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ کچھ نیو فرنڈز بھی بناتی ہے اس کے بعد وہ فرنڈز کی ساتھ بیٹھ کر لنچ کر رہی ہوتی ہے تبھی وہاں پر انٹری ہوتی ہے کلنز فیملی کی اور کلنز فیملی میں روسلی، ایلیس اور دوسرے لوگ بھی تھے ہیں تب ہی انٹری ہوتی ہے ایڈورڈ کی جو کلنز فیملی کا لاسٹ میمبر اور سب سے ہینڈسوم لڑکا ہوتا ہے اور بیلا کی فرنڈ اس کو بتاتی ہے کہ یہ سب لوگ بہت زیادہ سا سپیشیوز ہیں اس کے بعد بھائیوں کی کلاس میں بیلا ایڈورڈ کے ساتھ بیٹھتی ہے ایڈورڈ بہت ہی زیادہ اچھیب بیہیو کرتا ہے اور کلاس کی ختم ہوتے ہی فورن وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب ایڈورڈ کے اچھیب بیہیو کے بارے میں بیلا پورا دن سوچتی ہے اور نیکس ڈے اس کو کنفرنٹ کرنے کا بھی سوچتی ہے لیکن ایڈورڈ نیکس ڈے سکول ہی نہیں آتا اور ایک دن نہیں بلکہ بہت سارے دن وہ سکول ہی نہیں آتا اس کے بعد بیلا سکول جاتی ہے اور وہاں پر بائیوں کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے بیلا ایڈورڈ کو وہاں پر بیٹھا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایڈورڈ خود بیلا سے بات کرتا ہے اور دونوں میں ایک اچھا انٹریکشن ہوتا ہے اور بیلا ایڈورڈ کو فاکس موف ہونے کا ریزن بھی بتاتی ہے تب ہی بیلا اچانک نوٹ کرتی ہے کہ ایڈورڈ کی آئیس کا کلر چینج ہو گیا ہے جس پر ایڈورڈ کنفیوزڈ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب بیلا سکول کے بعد اپنے گھر واپس جانے کے لیے اپنے ٹرک کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی ایک کار اس کو ہٹ کرنے والی ہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایڈورڈ آ کر اس کو بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی ایڈورڈ کی کار کو صرف ٹچ کرنے پر کار میں ڈنٹ بڑھ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر بیلا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب بیلا ہوسپیٹل جاتی ہے تو وہاں پر وہ مسٹر کالن سے ملتی ہے جو کہ ایڈورڈ کے سوتیلے فادر تھے اور جب ان کو بیلا یہ بات بتاتی ہے کہ اس کو ایڈورڈ نے بچایا ہے تو وہ بہت زیادہ اچھی پریائٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیلا ایڈورڈ کو روسلی اور کالن سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور پھر بیلا ایڈورڈ کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب اس نے کیسے کیا لیکن ایڈورڈ ہر چیز سے انکار کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے کھول میں ایڈورڈ بیلا کے پاس آتا ہے اور بیلا ایڈورڈ کو ایک بیچ پارٹی کے لیے انوائٹ کرتی ہے اور اب بیچ پر بیلا ایڈورڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر جیکب اپنے فرنڈس کے ساتھ آ جاتا ہے جہاں پر جیکب کا فرنڈ اس کو کہتا ہے کہ کالنس بیچ پر نہیں آتے ہیں اور اب بیلا جیکب سے اس بارے میں کوسٹنز کرتی ہے جیکب اس کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی ولف سے لنکڈ ہے ان لوگوں نے کالنس کو اس ایریا میں ہنڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن کالنس مختلف تھے اور پھر اسی لیے کالنس اور ولف کے پیچھ ایک پیک ہوا جس کے اکارڈنگ وہ لوگ ولف کے ایریا میں نہیں آئیں گے اور ولف ان کے ایریا میں نہیں جائیں گے ہیں اور اب بیلا جیکب کے باتوں کو بہت زیادہ سوچتی ہے اور پھر ان سب چیزوں پر ریسرچ کرنے لگ جاتی ہے بیلا اپنی فرنس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہے اور وہ رات کو اکیلے ایک بک سٹور پر ایک بک کو خریدنے جاتی ہے اور تب ہی بیلا کے پیچھے کچھ لڑکے لگ جاتے ہیں بیلا ان لڑکوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایڈورڈ آ جاتا ہے اور اب ایڈورڈ بیلا کو ان لڑکوں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب بیلا پھر سے ایڈورڈ سے کوسٹنز کرنے لگتی ہے لیکن ایڈورڈ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے لیکن بیلا کو اس کی ضرورت تھی اسی لیے وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا اور اب ایڈورڈ بیلا کو بتاتا ہے کہ وہ مائنڈز کو ریڈ کر سکتا ہے اور وہ ریسٹورنٹ میں پیٹے ہر آدمی کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتا ہے لیکن وہ بیلا کا مائنڈ ریڈ نہیں کر پا رہا تھا اسی لیے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا ایڈورڈ بیلا کو کہتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی بیلا سے دور نہیں رہ پا رہا اور اب بیلا کو کھر چاہ کر سرچ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ ایڈورڈ ایک ویمپائر ہے اور پھر نیکس ڈی بیلا سکول جا کر ایڈورڈ کو ایک ماؤنٹن پر لے جاتی ہے اور وہاں پر وہ اس کو کنفرنٹ کرنے کا بھی کہتی ہے اور اب وہاں پر ایڈورڈ بیلا کو بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیلا ایڈورڈ کو کہتی ہے کہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ تم مجھے ہرٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد ایڈورڈ بیلا کو ماؤنٹن کی ٹاپ پر لے جاتا ہے جہاں پر سورج کی کرنے پر ایڈورڈ کی باڈی شائن کرنے لگتی ہے اور اب ایڈورڈ بیلا کو ڈرا کر اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیلا جب نہیں مانتی تو ایڈورڈ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی باقی ویمپائر سے مختلف ہے وہ صرف اینیملز کا بلڈ پیتے ہیں اور اب ایڈورڈ بیلا کو کہتا ہے کہ اس نے کئی سو سال سے بیلا کا انتظار کیا ہے اور اب اس کا انتظار ختم ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد نیکس ڈے ایڈورڈ بیلا کو اپنے ساتھ سکون لے کر جاتا ہے جس پر سب لوگ بہت حیرانی سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ایڈورڈ بیلا کو اپنی فیملی کی ہسٹری بتاتا ہے کہ کیسے مسٹر کالن نے ان سب کو بچانے کے لیے ایڈورڈ بیلا کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر روسلی بیلا کو دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتی پھر نیکس ڈے ایڈورڈ بیلا کے فادر سے ملتا ہے اور افیشلی پر میشن لے کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے بیلا کلنز کو بیسپول کھیلتے دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر جیمز وکٹوریا اور لارٹ آجاتے ہیں اور یہ لوگ وہی ویمپائرز ہوتے ہیں جو فاکس میں اتنی دیر سے ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اب ان لوگوں کو بیلا اور ایڈورڈ کے ریلیشن کا پتا چل گیا تھا تب ہی جیمز بیلا پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس پر کلنز ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ایڈورڈ بیلا کو بتاتا ہے کہ جیمز ایک ٹریکر ہے وہ کبھی نہیں رکتا اس لیے اب اس کو مارنا ہوگا اور اب بیلا اپنے فادر کو بچانے کے لیے ان کو ہرٹ کر کر ایڈورڈ کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اب اپنی مدر کے پاس جا رہی ہے اور اب کلنز فیملی بیلا کو سیف کرنے کا پلان بناتی ہے اور ایلیس بیلا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور باقی سب میمبرز ہنٹ کے لیے تھیار ہوتے ہیں اور اب روسلی بیلا کی چیکٹ اور اس کی سینڈ کو جگہ جگہ پر چھوڑ دیتی ہے تاکہ جیمز اس کو فالو کرے اور وہ لوگ اس کا شکار کر سکیں لیکن جیمز کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جیمز بیلا کا پرانا ایٹریس لے کر اس کی مانگ کو کٹناپ کر لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے اور اب وہاں پہنچ کر بیلا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی مدر بلکل سیف ہیں یہ صرف ایک ٹرائپ تھا اور پھر اس کے بعد بیلا جب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو جیمز اس کو پکڑ کر دور بھینکتا ہے جس سے بیلا کا سر جا کر وال میں لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایڈورڈ کی انٹری ہو جاتی ہے وہ بیلا کو جیمز سے بچاتا ہے اور ایڈورڈ فاسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور ایڈورڈ جب بیلا کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے تب ہی جیمز اس کو پکڑ کر دور پھینکتا ہے اور بیلا جا کر میرر میں لگتی ہے تب ہی اس کو بہت زیادہ پلٹ نکلنے لگتا ہے اور جیمز بیلا کو بائٹ کر لیتا ہے تب ہی ایڈورٹ اس کو وہاں سے دور کر دیتا ہے اور دونوں کے بیچ بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کلنز بھی پہنچ جاتے ہیں اور جیمز کو مار کر جلا دیتے ہیں اور پھر ایڈورٹ بیلا کے پاس جاتا ہے اور اس کی کلائی میں سے جیمز کے بلٹ کو باہر نکال دیتا ہے اور اس کو ویمپائر بننے سے روک لیتا ہے اور اس کو ہسپیٹل لے جاتا ہے خوش میں آ کر بیلا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک لیک فریکچر ہے اور پھر جب بیلا ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے پاس چیک اپ آتا ہے اور اس کو ایڈورٹ سے بریک اپ کرنے کا کہتا ہے جس کے بعد ایڈورٹ اور بیلا ایک رومنٹک ڈانس شیئر کرتے ہیں اور ایڈورٹ بیلا کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اس کو ویمپائر نہیں بنائے گا اور دوسری طرح ویکٹوریا کی ان دونوں پر نظر تھی تاکہ وہ جیمز کی دیتھ کا بدلہ لے سکے